اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرزا نوید بیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹی چینل وائس آف شاکوٹ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ناظرین آج ہم موجود ہیں محفوظ شہیز روڑ گو سیکلونی گبرستان میں اور حضرت بابا جی آپ دیکھتے ہیں محمد یونس سرکار احمد اللہ لے جو کہ صاحب زادے ہیں محمد بشیر سرکار قادری قلندری رحمت اللہ لے کے آج ہم دربار پر تشریف لائے ہیں اور ہم آپ کو دربار شریف کا سارا معاینہ اندر سے اور باہر سے سارا ویو دکھائیں گے اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نومبر ستارہ اٹھارہ اور انیس کی آپ یہاں تشریف لائیں تو یہاں ماشاءاللہ بابا جی کا عور سے مبارک لگتا ہے سب سے پہلے آپ کو دربار شریف کا بیرونی ویو دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت انداز سے دربار شریف کے چبوترے کو سجایا گیا بیرونی اسے کو آپ یہ ساری لوکیشن دیکھ سکتے ہیں تو اور یہاں الحمدللہ بہت اچھی صفائی کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ وعدار پنکھے وغیرہ سب کا انتظام کیا گیا اور سب سے خاص بات یہاں پہ ممبر شریف بنایا گیا یہاں پہ ہم نماز عطا کر سکتے ہیں پانچ وقت کی اللہ کے آگے سر جگا سکتے ہیں اور آئیں ہم آپ کو دربار شریف کا اندر کا معینہ کرواتے ہیں تو ناظرین ہم دربار شریف کے اندر بالکل روزہ مبارک کے پاس آ چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گمبر شریف کتنا خوبصورت اور پیارا بہت ہی خوبصورت شیشوں کی ملمنٹ کے ساتھ بنایا گیا اور درمیان میں بہت خوبصورت شیشے کا یہ بنایا گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ بہت ہی ایسے لگ رہے جیسے سنگے مرمر سے یہاں کام کیا گیا ہو اور دربار شریف حضرت بابا جی محمد بشیر صاحب اور ان کے حضاب زادے محمد یونس قادری کلندری صاحب ماشاءاللہ قادری کلندری ان کا روزہ مبارک یہاں پہ دونوں کا تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ بابا جی کے بیٹے ہیں بابا محمد یونس بابا جی محمد بشیر رحمت اللہ کے بیٹے ہیں بابا محمد یونس اور آپ یہاں آکر ہے قرآن مجید کی خاص طور پر تعلیم یہ پڑھ سکتے ہیں آپ اللہ پاک کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں آکر یہاں اندر ہے تو یہ ماشاءاللہ سورہ یاسن وغیرہ پڑھی ہیں تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ کی کلام ہے اور سواب دارہ ناصل کرسکتے ہیں دروش شریف اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ بنایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور ساتھ میں یہ بہت ہی عالی اور خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے اور یہ ہار وغیرہ ماشاءاللہ بنایا ہے یہاں پہ یہ لگائے گئے ہیں اللہ نور السماوات والارد ومار صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ رحمت کرنے والا ہے امام ہم پہ تو یہ خاص بات ہے بابا جی کے یہ مظہار میں آپ دیکھیں یہ دیئے مبارک ہے یہاں پہ آپ ہر جمعہ رات کو یہاں اگلے پچھلے دنوں میں آکے یہ چراغ جلا سکتے ہیں اور یہاں من کی منتیں مانگ کر اپنی مرادیں پوری کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ بابا جی کے مظہار روزہ مبارک کے بلکل قریب یہ بہت ماشاءاللہ یہاں ہر طرح کی سہولت میسر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیارے بابا جی یہاں پہ کتنے احسن طریقے سے صفائی کر رہے ہیں اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ مسجد بھی اسی دربار کے اندر بنائی گئی ہے اور آپ کو یہ برونی حسام ہم دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ وضو کرنے کے لیے بھی تمام طرح کی سہولتیں میں یہ اثر ہیں یہ یہاں بلکل بابا جی محمد بشیر رحمت اللہ علیہ ان کے دربار کے برونی اسے میں یہ وضو کرنے کے لیے ٹوٹیاں بھی لگائے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے کولر بھی مجود ہے جہاں سے آپ پانی پی سکتے ہیں اور خاص بات اسے مزار کی یہاں ماشاءاللہ صفائی بڑے آسن طریقے سے کی گئی ہے یہ آپ کو سارے روڑ کا ویو دکھا سکتے ہیں یہ محفوظ شہید روڑ جو کہ کینٹ یہ کینٹ کی طرف جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت ہی عالی اور عمدہ قسم کی یہاں صفائی کی گئی ہے کلندروں کے در پہ آنا چاہیے یہاں سے فیاض اصل کرنا چاہیے ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں سے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور اپنے میزبان کو جازہ دیجئے مرزا نوید بگور جانے سے پہلے میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل وائس اف شاہ کوٹ کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا اسلام علیکم